بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس آرڈ اپ کی آج کی تازہ ترین اپیسوڈ لے کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا سامین اکرام آئی سی سی ٹی ٹوٹی کرکٹ ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی ٹاپ فور ٹیمز کا انتخاب ہو چکا ہے ٹاپ فور ٹیمز ہمارے سامنے آ چکی ہیں سیمی فائنلیسٹ جو ٹیمز ہیں جو سیمی فائنل جو ہونے ہیں وہ تیپ پا چکے ہیں اور آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے وہ ہے کہ افغانستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر ٹاپ فور میں جگہ بنا لی ہے اور سیمی فائنل میں وہ پہنچ چکی ہے ٹیم ایک ایسی ٹیم جو کہ دوہزار بائیس کے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں جو کہ لاسٹ ورلڈ کپ تھا اس میں ایک بھی میچ نہیں جیت سکی تھی اس کی آپ ٹرانزیشن دیکھئے کہ دوہزار چوبیس کے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں وہ تکے سے نہیں پہنچے وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے پہنچے ہیں وہ ڈومینیٹ ٹیموں کو ہرایا ہے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے انہوں نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے آسٹریلیا کو ہرایا انہوں نے آج ایک ایمپورٹنڈ ڈو اور ڈائی میچ میں بنگلہ دیش کو بھی ہرایا اور ایک لو ٹوٹل ڈیفینڈ کیا انہوں نے ایک سو چودہ رنس کا ٹوٹل ڈیفینڈ کرنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے اس میچ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اس پچ کے بیہیور کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں راشد خان کی کیپٹنسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور ایک سوچل میڈیا پہ شور برپا ہے کہ گلبدی نائب نے جو ادھاکاری کی ہے میچ جو ڈیلے ٹیکٹکس اس نے یوز کی ہیں ڈیلے ٹیکٹکس وہ جو گر گیا ٹانگ پکڑ کے اور بارش شروع ہو گئی تھی اور ان کے کوچ کے اشارے بھی آ رہے تھے کہ بھئی گر جا گر جا گر جا تاکہ ڈیلے ہو جائے اور تو یہ تھوڑی بہت کانٹروورسی بھی ہوئی ہے آج کے میچ میں تو ذرا اس ورلڈ کپ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ٹاپ فور ٹیمز کے بارے میں اور سیمی فائنل جو تیپ آئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا افغانستان کرکٹ ٹیم کو افغانستان کرکٹ بورڈ کو ان کی منیجمنٹ کو اور ہمارے پیارے افغانی بھائیوں بہنوں اور بھائیوں کو جو کہ افغانستان میں رہتے ہیں میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری پکچرز دیکھ رہا ہوں کہ کیسے وہ لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بزاروں میں نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ بات ثابت ہوئی کہ افغانستان میں بھی کرکٹ سے زیادہ مقبول کھیل اب اور کوئی نہیں ہے وہ بھی کرکٹ کی جیت کو دیکھ کہ اپنے سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں جیسا کہ ہمارا حال ہے اور میں اپنے افغان بھائیوں بہنوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم کی یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے یہ جو وہ اتنے کم عرصے میں جو اب انہوں نے اپنا نام بنایا ہے اپنا نام منوایا ہے نام بنانا اور بنوانے میں فرق ہوتا ہے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اب ان کو کوئی ایزی نہیں لیتا اب ان کو کوئی منو سمجھ کے نہیں کھیلتا تو بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں سب سے پہلے تو افغانستان اور بنگلدیش کے درمیان یہ میچ تھا پچ سینڈ لوسینٹ جس میں یہ پہلے میچ کھیل چکے تھے اسٹیلیا کے ساتھ بہت ہی انسرٹن بیہیوئر ہے اس وکٹ کا جی کبھی بال سر کے اوپر سے نکل رہی ہے کبھی تھوڑا نیچے رہ جاتی ہے کبھی یکدم جو ہے ٹپا پڑتا ہے اور ایسے شان کر کے سکٹ کر جاتی ہے بال سپینر کو ٹرن بھی بے تہاشا مل رہا ہے مطلب اور بریز کا بھی ایشو ہے کہ ایک گراؤنڈ کے ایک طرف بریز چلتی رہتی ہے بہت تیز قسم کی اور پچ کو اتنا اچھا نہیں ہے اور اس پہ اگر آپ ایوریز ٹوٹلز دیکھیں تو بہت کم آپ کو نظر آئے گا اس پہ سکور بنتا ہوا اور کیونکہ افغانستان نے لاسٹ میچ یہیں کھیلا تھا تو ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ یہ پچ اتنا اچھا نہیں ہے اسی لئے انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کو بالنگ لائن پہ اپنے بھروسہ ہے کہ اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وان ٹوانٹی یا وان ٹوانٹی پلس کچھ رنس کر گیا تو ہم دوسری ٹیم کو وقت ڈال دیں گے کہ وہ یہ ٹارگٹ چیز کرے بنگلہ دیش کی جہاں تک بات کریں تو اچھی بالنگ کی بہت اچھی بالنگ کی ایک سو پندرہ رنس پہ رسٹکٹ کیا ان کی ان فارم بیٹنگ لائن اپ کو اور گرباز اور ابراہیم زدران جو کہ ان کی ٹیم کی جان ہے بیٹنگ کی ان کو فسا کے رکھا گو کہ انہوں نے سکسٹی رنس کی پارٹنرشپ دی اوپننگ کی اس میچ میں بھی لیکن وہ کمفرٹیبل نظر نہیں آئے ان کو ہاتھ کھولنے کا موقع ہی نہیں دیا بہت اچھی تسکین نے بہت اچھی بالنگ کی ان کا جو نیا لیکس پینر ہے رشاد اس نے بھی بہت اچھی بالنگ کی شاکب نے اچھی بالنگ کی تو ایک سو پندرہ رنس پہ انہوں نے رسٹکٹ کیا اور شاید یہ ایک سو پندرہ رنس بھی نہ ہوتے کہ راشد خان آ کے نیچے سے آ کے دس بالوں پہ انیس رنس نہ بناتے اور آخری بال پہ چھکا مالا راشد خان نے تو بالنگ تو اچھی کی دی اب بیٹنگ میں سینیریو یہ تھا بنگلہ دیش کے پاس کہ اگر وہ یہ ٹارگٹ بارہ اشاریہ ایک اوورز میں چیز کر دیں اور میچ جیت جائیں افکورس تو آسٹریلیا بھی باہر افغانستان تو بیسی باہر ہو جاتی میچ ہار کے اور بنگلہ دیش کالیفائی کر سکتا تھا سیمی فائنل کے لیے لیکن ان کی قسمت خراب بارش ہوئی لیکن فرق نہیں پڑا ایک اوور کم ہوا اور انیس اووروں میں انہوں نے ایک سو چودہ رنس کا ٹارگٹ دے دیا مطلب سیم ٹو سیم ہی راہ سسٹم ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش کا آل موسٹ وہی سینیریو تھا اب بنگلہ دیش کی ٹیم میں دیکھ لیں آپ ان کے پلیئرز دیکھ لیں ان کی زیادہ تر ٹیم ایکسپیرنس ہے جو کہ کم از کم ساتھ ہے کوئی پلیئر تو بیس بیس سال سے کھیر رہے ہیں بھائی اور کوئی چھ سال سے کھیر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی پرفارمس نہیں ہے مطلب پتہ نہیں کب یہ لوگ جو ہے اپنے ٹیم کو ٹورنمنٹ کے اندر میچز جتوانے شروع کریں گے ابھی بھی لوگ بنگلہ دیش کو منو سمجھ کے اور ایزی لے کے کھیلتے ہیں مطلب افغانستان نے تو اپنا یہ پرسیپشن چینج کر دیا ہے لیکن بنگلہ دیش اتنے ایکسپیرنس محمود اللہ شاکیب الحسن لٹنڈاس مستفیز ہو گیا اتنے ایکسپیرنس کلاریوں کو لے کے بھی اگر آپ کی پرسیپشن ابھی تک ایک منو والی ہے دوسری ٹیموں کے ذہن میں تو آپ نے کیا کیا ہے میرے بھائی آپ کب جتوائیں گے شاکیب الحسن is the player جس نے دوزار ساتھ سے لے کے جو پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا اور اب دوزار چوبیس ہے جتنے بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپس ہوئے ہیں شاکیب الحسن بنگلہ دیش کے ہر سکورٹ کا حصہ تھے اس نے تمام ورلڈ کپ کی کٹس اس کے پاس موجود اس نے ایک بھی ایڈیشن مس نہیں کیا اور آج جب باری تھی کہ بنگلہ دیش کو سیمی فائنل میں پہنچانا ہے تیز کھیلنا ہے اور اپنے ایکسپیرنس کا ٹیم کو فائدہ دینا ہے شاکیب الحسن پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے ذمہ داری کہاں ہیں مطلب کب ذمہ داری لیں گے محمود اللہ صاحب شاکیب الحسن لٹن ڈاس نے بیٹنگ تو کی لیکن بھائی میچ آج ریزلٹ چاہیے تھا آج چالیس پین تالیس رنس ٹھیک ہے آپ نے چارس رنس کیننگ کھیلی لیکن فینشنگ تو نہیں کی نا آپ نے میچ تو نہیں جیتوا سکے نا آپ چلو جیتی جاتے ہیں میچ مطلب آپ تو میچ بھی نہیں جیتے آپ تو میچ بھی نہیں جیتے چلو ہوتا ہے نا کہ آپ کا انٹینٹ دکھائی کہ ہم نے بارہ اور ہمیں چیز کرنا ہے لیکن آپ میں تو ہمیں کوئی انٹینٹ نظر ہی نہیں آئی تھوڑا بہت آہرگ بھی انداب مارنے کی کوشش کرتا وہ آؤٹ ہو گئے لیکن میچ کون فینش کرے گا میچ بھی تو فینش کرنا ہے نا تو بنگلہ دیش کی کرکٹ کا بھی پاکستان کی کرکٹ جیسا حال ہی مجھے لگتا ہے جس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے ٹیم میں گروپنگ نظر آتی ہے جب ٹیم میں اتنے سینئر کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے ایک جونئر کھلاڑی کو اب کپتان بنا دیں جیسا کہ شانتو کون نے کپٹن بنایا ہوا ہے شاکیب کی موجودگی میں لٹنڈاس کی موجودگی میں محمود اللہ کی موجودگی میں مستفیض الرحمان کی موجودگی میں تو بھائی جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہ گروپس بن جاتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت ہے وہاں پہ بھی یہ کلٹ فالوینگ جس کو کہتے ہیں نا پلیئرز کی بلائنڈ فالورز جیسے ہوتے ہیں کہ بات نہیں سنتے اور بس تو اسی طرح ان پلیئرز کی بھی پاکستانی پلیئرز کی طرح جو ہے نا کلٹ فالوینگ ہے جو کہ ان کو ہلنے نہیں دیتی بورڈ بھی ان کے سامنے کچھ کر نہیں پاتا بلیک میل ہوتا ہے بورڈ جیسے ہمارے کھلاڑی بلیک میل کرتے ہیں ویسے ان کے کھلاڑی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں اپنے بورڈ کو محصوف پہلی بال پر آؤٹ ہوگے تو آپ نے کب میچ جتوانا بھائی آپ نے کب کسی ٹورنمنٹ کے اندر اپنے ٹیم کو میچ جتوانا ہے کب آپ پرفارم کر کے دیں گے بنگلہ دیش کے لیے کب آپ کی ٹیم کا پرسیپشن چینج ہوگا کہ آپ کو کوئی اچھی ٹیم ایک منو کی طرح نہ لے آپ کو ہلکہ نہ لے مطلب کوئی بھی آپ کو آج بھی ہر کوئی ہر ٹیم ہلکہ لے رہی ہے تو بنگلہ دیش کرکٹ کہاں جا رہی ہے پاکستان کرکٹ کہاں جا رہی ہے ایشیا کی یہ دو ٹیمیں تو بالکل ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہو چکی ہیں اور میں اس پر سری لنکا کو بھی شامل کرتا ہوں تو یہ تین جو ایشیا کی ٹیمز ہیں نا یہ بالکل پتال میں جا رہی ہیں اور ان کی کرکٹ برباد ہو رہی ہے اور آئی سی سی کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں انٹرفیر کرنا چاہیے کہ ویسے تو وہ بڑی کرتا ہے نا کہ جی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوگی تو ہم بین لگا دیں گے سسپینٹ کر دیں گے اس لنکن بورٹ کو بھی کچھ عرصہ پہلے سسپینٹ انہوں نے کیا تھا پولیٹیکل انٹرفیرنس کے چارجز لگا کے تو پاکستان میں پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتی پاکستان کا جو پی سی بی کے جو چیرمین ہے وہ کیا پولیٹیکل یا پولیٹیکل اپوائنٹ ہی نہیں ہوتا اسے پرائن میریسٹر خود اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا پی سی بی کا چیرمین لے آتی ہے کوئی الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے کوئی سیلیکشن الیکشن مطلب چکر ہی کوئی نہیں ہے نا اوپر سے جو نومینٹ کر دے گا پرائن میریسٹر پاکستان کا وہی آپ کا بورڈ آف گورنرس کے اندر سب اس کو ووڈ دیں گے کسی کی جرد ہے کہ پرائن میریسٹر نے ایک بندہ ریکمنٹ کیا ہوئے اور بورڈ آف گورنر میں اس کو کوئی ووڈ نہ دے ایسا نہیں ہوتا تو پولیٹیکل انٹر فیرس پاکستان میں بھی ہے سیلنکا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے اور اس لیے ہماری کرکٹ کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ آج ایشیا کے اندر انڈیا نمبر ون ہے اور دوسرے نمبر پہ افغانستان کی ٹیم آ چکی ہے اپنے کھیل کو بہتر بنا کے اچھی ٹیکنیکس کے ساتھ اچھا کام اچھا کوچنگ سیٹ اپ کوچ کی بات ماننے والے کھلاڑی پیشنٹ کھلاڑی جیت کی بھوک کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑی اور ہار کا غم منانے والے کھلاڑی کہ جو ہارتے ہیں تو وہ دل پہ لیتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں یہ نہیں کہ ہار جاؤ اور بعد پھر دندیاں نکار رہے ہو پھر آپ گھوم پھر رہے ہو اور آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کم از کم کہتے ہیں کہ اگر مرگ والے گھر جاؤنا تو کم از کم کہتے ہیں رونا نہیں نہ آرہا تو رونے والا مو بنا لو تو ہمارے تو کھلاڑی اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا دو دار تئیس کے ورلڈ کپ کے اندر افغانستان نے کتے کی طرح پاکستان کو مار کے وہ میچ جیتا اور جی میچ کے بعد بابا رضم صاحب بیٹ دے رہے ہیں اپنا گرباز کو بھائی آپ ضرور دیں آپ کی یاری دوستی آپ دیں لیکن on the camera تو نہ کریں پوری قوم غم میں do be where آپ کھلیاں نکال کے اس کو بیٹ دے رہے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے تھے آپ تو یہ attitude کی بات ہے جی skill level ہی سب کچھ نہیں ہوتا attitude بھی بڑا ایک player کے اندر کا attitude ہے نا اگر آپ کا skill کم بھی ہونا تو وہ attitude اور confidence آپ کو ایک player تو بنائی دیتا ہے میرے حساب سے تو آج افغانستان کی cricket کی تاریخ کا ایک روشن دن ہے ایک تاریخی دن ہے کہ افغانستان نے semi final کے لیے world cup کے semi final کے لیے qualify کیا ہے اور یہ میں clapping بھی کروں گا well done یار بہت خوشی ہوئی کہ آپ چلو ایشیا کی یہ دو ٹیم ہیں تو semi final میں جا رہی ہیں نا گوروں کے ساتھ ساؤتھ افریق اور انگرنڈ کے ساتھ چلو ہماری دو ٹیمیں انڈیا اور افغانستان کھڑی ہوں گی اور ٹرافی گھار آنی چاہیے بھائی اب اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ٹرافی گھار آنی چاہیے انڈیا لے آئے بے شک افغانستان لے آئے ہم دونوں کے لیے خوش ہوں گے کیونکہ ایشیا میں ٹرافی آنی چاہیے کیونکہ یہ اب یہ ایک گوری ٹیم تو باہر کیا ہے نا اس دفعہ وقت کیا ہوئے وہ کہتے ہیں نا ایک موٹا بہت بڑا پلوان جب آجائے تو وہ دو پلوان تھے تو انہوں نے کہا اسینا بھی اکیلے کے لیے نہیں لڑ سکتے اس کے ساتھ انہوں دو میں رال کے پہ جانے ہیں تو اس دفعہ ایڈیا اور افغانستان جہاں ہے نا وہ دو چھوٹے پہلوان وہ رال کے پڑھیں آسٹریلیا کو پہلے افغانستان نے مارا ہے اس کو اور اس کے بعد ایڈیا نے مارا ہے ٹھیک ہے اور پھر افغانستان نے جو آنا پلستر کیا اوپر بنگلہ دیش والا میچ جیت کے آسٹریلیا کو باہر کر دیا اور آسٹریلیا جو ورڈ چیمپئنز ہیں اس ٹائم ورڈ ٹیس چیمپئنشپ بھی ان کے پاس ہے 50 آور کا ورڈ کپ بھی ان کے پاس ہے اور دیکھیں وہ ناک آؤٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم ورڈ کپ ٹاپ فور میں نہیں آسکے تو افغانستان نے آج کا میچ ایک لو سکورنگ تھا اور لو سکورنگ میچز اس گراؤنڈ پہ ہوئے اور تھریلرز ہی ہوئے ہیں بہت اچھے میچز ہوں ہیں گو کے یہ جو پچیز ہیں ویسٹر ڈیز میں بھی معذرت نہیں ہیں مطلب یہ کوئی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی یہ کوئی ٹی ٹونٹی کرکٹ پرموٹ نہیں ہوتی اس سے اتنے لو سکورنگ میچز سے سو ایک سو سات ایک سو پندرہ ایک سو بیس والے جو میچز ہیں یہ بوریت کا ایک تو یہ ورڈ کپ بوریت سے بڑا بڑا تھا معذرت کے ساتھ یہ ایک انتہائی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورڈ کپ کی ہسٹری کپ بور ترین ورڈ کپ تھا اتنی ساری ٹیمیں آپ نے کر لے ہو بھائی آپ نے اگر وہ ٹیم میں اسوسیٹ کنٹریز کو کھلا نہیں ہے تو ان کا علیہ دہ ٹورٹمنٹ کرا جے کرو ان میں لانا ضروری تھا خیر سنے اگلے ورڈ کپ میں بھی یہ بیس ٹیم میں ہی ہوں گی تو ٹھیک ہے جی بوریت سے بڑے ہو ورڈ کپ تھے چلو اگر بیس ٹیم میں لے بھی آئے تھے آپ تو یار پچھز اچھی کر لیتے آپ تجربہ کر رہے ہو نیو یارک میں نیا سٹیڈیم بنا رہے ہو نئی پچھ برباد کر دیا سارے میچز آپ نے وہاں پہ کیا آپ نے ایڈویٹیزمنٹ کیا ٹی ٹونٹی کرکٹ کی وہاں پہ جہاں پہ سوسو سکور بن رہا ہے سوسو سکور چیز نہیں ہو رہا بڑی مشکل سے چیز ہو رہا مطلب یہ آپ نے ایڈویٹیزمنٹ کیا خیر یہ بلنڈر تھا آئی سی سی کا میرے ساب سے اور ویسٹ انڈیز میں بھی یہ سینڈ لوسینڈ کی جو پچھ ہے بھائی مازرت ہے اور یہ کوئی اچھی پچھ نہیں ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے ویری بیڈ پچھ مطلب یہ کیا پچھ ہی آ رہا آپ نے یہ تو لگتا تھا کوئی ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور پانچھے دن کی پچھے جہاں سے گین پڑھتا ہے اٹھ جاتا ہے کبھی پڑھ کے کریک پڑھ گیا تو ادھر نکل جاتا ہے اتنی زیادہ ترن ہو رہی ہے بال نیو بال سے بھی ترن ہو رہی ہے اول سے بھی ہو رہی ہے مطلب سمجھ سے بائر ہے تو انڈیا نے جو اسٹریلیا کو مارا ہے تو کمالی کر دی رویش شرما نے اور کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے بولرز کو کھاتا ہے ہمیشہ یہ چھوٹے رویش شرما ویرات کو لی یہ چھوٹی ٹیموں کو نہیں مارتے یہ چھوٹی ٹیموں کو نہیں مارتے یہ بڑی ٹیموں کو پکی ٹیموں کو مارتے ہیں تو رویش شرما نے وہی کام کیا تھا تو کانگریلیشن تو انڈیا ٹو بات یہ ہے کہ افغانستان نے دلخوش کیا بسیکلی اور ہم سب یہی چاہ رہے تھے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ پہنچے یار اچھا اب افغانستان کا سمی فائنل ہے ساؤت افریقہ کے ساتھ تو اب دونوں ٹیموں کے ساتھ ہی دعائیں ہیں بھئی مطلب ہم تو نیوٹرل ہو چکے ہیں کیونکہ دل کرتا ہے کہ ساؤت افریقہ ہمیشہ سمی فائنل میں چوک کر جاتی ہے یا ایک نوک آؤٹ سٹیج پہ آکے وہ جیت نہیں پاتے تو ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ یار اچھی ویشیز ہیں کہ یار دونوں میں سے جو اچھی کرکٹ کھیلے فائنل کے لیے چلی جائیں اور انڈیا کے لیے اس سے اچھا موقع اب نہیں ہے مطلب انڈیا نے صرف سمی فائنل جیتنا ہے فائنل وٹ پہ پڑھا ہے بے شک افغانستان آجے بے شک ساؤت افریقہ آجے انڈیا کے سامنے جو انڈیا کو جو مارنے والی ٹیم تھی وہ جو کی آؤٹ اپ آسٹریلیا جن سے انڈیا کو تھوڑا بہت ڈر بھی رہتا ہے تو وہ تو انہوں نے مل کے افغانستان اور انڈیا نے مل کے باہر کر دیا کینگروز کو کر دیا باہر انہوں نے تو اب انڈیا کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اگر انڈیا خدا نہ خواستہ یہ نہ جیت سکا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے بڑا مطلب آپ کی عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر اس دفعہ بھی آپ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نہ جیتا اتنی اچھی پوزیشن میں انڈیا کی ٹیم اس ٹیم ہے اور اتنی اچھی ٹیم ہے اور فل فارم میں ہے مطلب ابھی تو ورات کولی اور روحید شرما نہیں چل رہے تھے لاس والے میں سے پہلے تو بھی ان کی ٹیم کنونسنگ جیت رہی تھی اب تو روحید شرما نے بھی بلہ کھول دیا اپنا مطلب اسٹریلیا کی جو انہوں نے دھنائی کی ہے آڈ شکے جو مارے ہیں مطلب اب ورات کولی کی ایک ایک باری رہ گئی ہے مطلب ورات کولی میں بھی سیمی فائنل میں چل جائیں میں بھی فائنل میں چل جائیں تو انڈیا کی ٹیم اس ٹیم فل آن ہے اور اگر انڈیا کو کوئی ٹیم پریشان کر سکتی ہے اسٹریلیا کے بعد تو وہ انگلنڈ کی ٹیم اور انگلنڈ کے ساتھ انڈیا کا ہے سیمی فائنل ٹونٹی سیونتھ آف جون کو دوسرا سیمی فائنل ہے انڈیا اور انگلنڈ کا پہلا سیمی فائنل ہے افغانستان اور ساؤت افریقہ کا تو افغانستان کی جو مطلب جو کرکٹ انہوں نے جس طرح کی کھیل لی ہے اور جس طرح کی اپروچ کے ساتھ وہ اس ورلڈ کپ میں آئے تھے اور جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور جونتھن ٹرات جو کہ افغانستان کے کوچ ہیں ان کا کام نظر آ رہا ہے مطلب کھلاڑی تو ہنگری ہیں ہی لیکن جو اچھا کوچ آ کے آپ کے ڈیسنگ روم کا محول جو سیٹ کرتا ہے اور جو کھلاڑیوں کا جو مائنڈ وہ سیٹ کرتا ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو کھلاڑیوں کے کھیل میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ افغانستان کو اتنا بلیف ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم سے 120 رنز بھی ہوئے ہیں تو ہم اگلی ٹیم کو 120 رنز کرنے کے لیے وقتہ ڈال دیں گے مطلب ان کو ایسے کرنے نہیں دیں گے یہ بلیف ہے ان کے اندر اپنے بالنگ لائن اپ کے اوپر ان کو بلیف ہے اور نوین الحق ایکسپیرنس کے لیڈی ہیں ٹی ٹونٹی لیفز کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور آج کے میچ میں بھی انہوں نے چار وکٹس جو لیئے ہیں اچھی بالنگ کی اور راشد خان کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے گے وہ ایک چیمپئن بالر ہے یہ ہوتا ہے نمبر ون بالر رنگ مطلب اگر وہ نمبر ون ٹی ٹونٹی میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر ون بالر ہے تو بھائی پرفارمس بھی تو ہے نا وکٹس بھی تو لیتا ہے نا اور وننگ کاؤز میں یہ نہیں کہ بس وہ آخر میں آور دے دیا کپتان نے اور بس وہ ہر بندہ چھکوں کی ٹرائی میں وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی وننگ کاؤز کے اندر اس نے وکٹس لی ہیں راشد خان نے اور اچھی کیپٹنسی کی ہے اور راشد خان ایک اچھے کیپٹن بنتے جا رہے ہیں بلنڈرز بھی ان کے بہت نظر آتے رہتے ہیں لیکن اچھی کپتانی اچھی بالنگ نمین اور راشد نے آٹھ وکٹے لے لی چار وکٹے نمین نے لی چار وکٹے راشد خان نے لی اور ایک سو چودہ رنز بھی انہوں نے نہیں بنانے دیے بنگلہ دیش کو it's very sad to see بنگلہ دیش کرکٹ اور اتنے عرصے سے وہ 1999 سے ہمیں یاد ہے کہ ان کو ٹیسٹ ٹیٹس مل گیا تھا اور ٹیسٹ ٹیٹس ملے ہوئے پچیس سال ہو گیا ان کو اور ان کی کرکٹ میں کوئی امپرویمنٹ نہیں ہے مطلب آج بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش اور اسٹیلیا کہ میں آج ہے تو بنگلہ دیش جی جائے گا مطلب نہیں پتہ نہیں کیا ہے وہ ہی ان کے بھی وہی انڈویجوال گولز انڈویجوال پرفارمنسز سٹیٹ پیڈنگ جیسے ہماری ٹیم جس چیز نے بیڑا گھرک کیا وہی چیز بنگلہ دیش کرکٹ کا بھی بیڑا گھرک کر رہی ہے پتہ نہیں بنگلہ دیش کی عوام کو کب خیال آئے گا کہ یہ جو بلائنڈ سپورٹ چھوڑنی ہے اب کچھ کھلانیوں کو جانا ہوگا ٹیم سے ان کے ینگسٹرز بہت اچھے یقیناً ٹیلنٹ ہوگا بنگلہ دیش کرکٹ کے اندر ان کا ڈومیسٹک سٹکچر بہت اچھا ہے اور دوسرا بنگلہ دیش کے اندر جو پچیز کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں تو جیتتے ہیں انڈیا جیسے ٹیم کو بھی وہ اپنے گھر میں تو نہیں جیتے دیتے ہیں ہرا دیتے ہیں تو پچیز کچھ بہتر کرنی پڑے گی بنگلہ دیش کو پرابلم بیٹنگ میں ہی آ رہی ہے تو کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر پچیز اتنی خراب ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ سپن ڈومینیٹیڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے تو اپنے کھلاڑی بھی پورے بیٹس میں نہیں بن باتے تو تھوڑا بہت پچیز کو بہتر کرنے کے لیے ڈومیسٹک کے اندر انہیں کام کرنا پڑے گا ینگ ٹیلنٹ کو آگے لانا پڑے گا سینر کھلاڑیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے گا کہ بہت شکریہ آپ کا آپ کی سرویسز کے لیے تھینکیو اب ہم نئے بچے لے کے آئیں گے جیسے رشاد ابھی آیا جیسے تنظیم حسن شاکیب ابھی آیا وڑا اچھا فاس بودھا رہا ہے وہ بچہ اور پتہ نہیں وہ مہدی حسن مراز کو کہاں انہوں نے غائب کر دیا وہ افیف کو کہاں غائب کر دیا انہوں نے اتنے سارے کھلاڑی اچھے اچھے بیچ میں آئے تھے انڈر نینٹین کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں بنگلہ دیش کے تو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کی اتنی کیا پولٹیکل انٹرفیرنس ہے کیا سیاستیں ہیں کیا پرسنل لائکس ڈس لائکس کا جو کلچر ہے ہمیں تو انہوں نے برباد کیا ہے بنگلہ دیش کو تو ہم سے زیادہ برباد کیا ہوا کیونکہ ان کی ٹیم تو کبھی اٹھی نہیں پائی نا آج ایک موقع تھا کہ وہ اچھے ٹارگیٹ پہ انہوں نے روک لیا ان کو کہ جہاں پہ وہ چانس لے سکتے تھے لیکن آج بھی وہ موقع انہوں نے مس کر دیا مطلب چلے جاتے نا سمی فینل میں باہر کر دیتے ہیں افغانستان اور افٹریلیا کو تو آج موقع تھا لیکن افغانستان کی ٹیم اتنی فارم میں ہے اور سب کو ہی پتا تھا ہمیں کہ افغانستان نے جو ایک سو پندر عزبیں یہ بھی بنگلہ دیش کو کرنے نہیں دے گا اتنے سانے سے مطلب ہی اتنا آسان یہ کیک ووک اندہ پارک نہیں ہوگی بنگلہ دیشی پلیئرز کے لیے تو وہی بات ہوئی انہوں نے ٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کیا اور اب ستائیس جون کو افغانستان اور ساؤت افریقہ کے مہ بین فسٹ سمی فائنل کھیلا جائے گا اور ستائیس جون کو ہی دوسر سمی فائنل رات کو کھیلا جائے گا جو کہ انڈیا اور انگلینڈ کے مہ بین ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سی جو ہیں دو ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہیں کیونکہ ٹروفی ایک ہے چیمپئن ایک ہی ہوگا بھائی ٹیمیں چار ہیں اس ٹائم لیکن چیمپئن جیت کے ایک ہی بندہ ٹروفی ایک ہی بندہ گھر لے کے جائے گا اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھلاڑی کون سا ہوگا وہ ملک کون سا ہوگا ہماری پوری بیسٹ وشیز انڈیا اور افغانستان ٹروفی بھائی گھر آنی چاہیے اور اسٹیلیا کو ہم بھی پسند نہیں کرتے بہت اچھا کہ آپ دونوں نے ملکے اس پلوان کو جو ہے نا کھاڑے سے باہر نکھالا ہے تو بہت بہت کونگریجولیشنز افغانستان آپ کی کرکٹ بہت اچھی جا رہی ہے آپ کی کھلاڑیوں میں جو پکا پانا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک میں کام ہو رہا ہے آپ کے کھلاڑی فور ڈے کرکٹ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور آپ فور ڈے کرکٹ سے پکے کھلاڑی اٹھا کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے آ رہے ہیں جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کے کھیل سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹلہ ہے یا پراپر کھلاڑی ہے ایون کے عمر ضئی کو دیکھ لیں جو کہ پراپر آل راؤنڈر ہے ان کا پورا بولر ہے پورا بیٹسمن ہے ٹھیک ہے ابراہیم زادران ہے آپ گرباس کو دیکھ لیں نبی تو خیر ہیں ہی ہیں بہت پرانے ہیں ٹھیک ہے نجیب ہے نجیب اللہ ہے زادران ہے تو مطلب ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ پکے کھلاڑی ہیں ٹلے آپ کو نظر نہیں آئے گے ٹھیک ہے تو ان میں سب سے پہلے ٹیمپرامنٹ کا پرابلم ہوتا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کھیل کھیل کے جیسا جیسا ایکسپیرنس ان کو آ رہا ہے تو یہ ٹیم پکی ہو گئی ہے پہلے افغانستان کو فاسٹ بالنگ کے مسائل ہوتے تھے سپنر تو ان کے شروع سے اچھے تھے تو اب ان کی ٹیم نے جو فرق ڈالا ہے ورلڈ کرکٹ کے اندر وہ اس لیے ڈالا ہے کہ ان کے پاس پیسرس بہت اچھا آ گیا فضل اکھ فروکی جیسے بالرز ان کے پاس ہیں اس کے بعد یہ آپ کے نوین ان کے پاس موجود ہے عمرزہ ہی بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں اس کے بعد گلبدی نائب تو ہیں وہ ٹچکو سے بالر ہیں سوینس کی طرح کے وہ بھی اچھے امپیکٹ فول بالر ہیں ٹھیک ہے تو کریم جنت سے ابھی بالنگ نہیں کروائی جاری وہ بھی اچھی بالنگ کر لیتا ہے فاسٹ بالنگ ٹھیک ہے جی تو جب سے ان کا پیس اٹیک بہتر ہویا نا اور انہوں نے اپنے سپنرز کے ساتھ وہ کندے سے کندہ ملا گئے جب سے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو تب سے افغانستان کے کرکٹ جو ہے وہ ان کا اوپر جانا شروع ہوئے اور اب وہ اوپر کی طرف ہی ٹریول کریں گے انشاءاللہ اور اپنا نام جتنے کم عرصے میں افغانستان کرکٹ نے بنایا ہے میرے نویرہ نہیں خیال کہ اتنا نام اس ٹائم بنگلہ دیش کا بھی ہوگا جو پچھلے پچیس تیس سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے افغانستان نے کم ٹائم میں اپنی پرسیپشن چینج کروا دیا ہے دنیا کی ٹیموں میں اور انہوں نے دنیا کی تقریباً ہر بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے شاید میرے خیال میں انگلینڈ کو نہیں ہرایا ہے ساؤت افریقہ دو ٹیم میں یا انڈیا ہے دو تین ٹیم میں ہی رہ گئی ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک نہیں ہرایا ٹھیک ہے اور اب وہ کھیلتے رہیں گے بڑی ٹیموں کے ساتھ تو وہ ان کو بھی ہرایں گے بھائی وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی ہرانا شروع کر دیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک سیٹ اپ اچھا بنا ہوا ہے ان کے جو منیجمنٹ ہے ان کا جو بورڈ ہے ان کی نیت اچھی لگ رہی ہے اور جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ کی جو محنت ہے اس کو رائیگا نہیں جانے دیتا پاکستان کرکٹ کا جو اس ٹیم حال ہے وہ سب سے جو پرابلم جو سب سے بڑا مسئلہ ہوئی ہے کہ نیتیں ہماری خراب ہیں ہماری نیتیں خراب ہیں ہم پرسنل مائل سٹونز اچیف کرنے کے لئے کھیلتے ہیں ہم اپنی جگہ بچانے کے لئے کھیلتے ہیں ہم اپنے ملک کو جتوانے کے لئے نہیں کھیلتے ہیں ہمیں اگر پاکستان کی ٹیم ہار جائے تو دکھ نہیں ہوتا ہمیں اپنی ففٹی کی خوشی ہوتی ہے لیکن ٹیم اس ففٹی کے لئے سے ہار جاتی ہے اس کا کیا فائدہ بھائی آپ اپنی سٹیٹ پیڈنگ کریں گے رینکنگز لیں گے تو بھائی اگر آپ کی ٹیم ہی ساتھ ویں آٹھ ویں نمبر پہ ہے اور آپ کی ٹیم ہم اسوسیٹ کنٹریز سے بھی ہانا شروع ہو گئی ہے تو لانت ہے ایسی سٹیٹ پیڈنگ پہ ایسی رینکنگ کا ہم نے اچار ڈال رہے ہیں کیا تو پاکستان کرکٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ ابھی پاکستان پریس کانفرنس ہو جائے ہفتہ دس دن یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے تو اس کے بعد سنا ہے کہ کافی بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اور کل محسین نکوی صاحب نے پی سی بی کی میٹنگ کو ہیڈ کیا اور ڈومیسٹک کرکٹ کوالٹی کے اوپر بات کی گئی اور انہوں نے میرے میک شور کیا ہے ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی بیس پہ ہی سیلیکشنز ہوا کریں گے اور ڈومیسٹک کرکٹ کی کوالٹی کو تھوڑا بہتر بنایا جائے تو خیر اس بارے میں میرے پاس جب جیسی کوئی خبر آتی ہے پروپر تو اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن آج افغانستان کا دن ہے افغانستان کی پوری قوم کو جو ہے ہمارے بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات اسپیشلی راشد خان نے جس طرح اس ٹیم کو لڑوایا ہے اور جس طرح چھوٹے چھوٹرز ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بھائی جیسی مرضی پیچھو ہماری ٹیم سے تو نہ ہو پاتا بہتنا ہماری ٹیم سے تو ایک سو ساٹھ چیز نہیں ہو ایک سو ساٹھ نہیں ڈیفینڈ ہو پایا امریکہ جیسی ٹیم سے تو آقوا کیا خیال ہے ایک سو پندرہ کروا دیتے ہیں ڈیفینڈ کر سکتے تھے بالکل نہیں کر سکتے تھے تو جی ازان ہو رہی تھی تو اس فعہ سے میں نے تھوڑا بریک لیا تو چلے جی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ